اسلام علیکم بیورز امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے فٹ ہوں گے دوستو آج میں ریویو کرنے جا رہا ہوں سائٹو ٹیک ٹیبلٹ کے بارے میں اس کا صحیح طریقہ استعمال بتاؤں گا مطلب سائٹو ٹیک ٹیبلٹ سے اگر پرگننسی یعنی حمل خاتم کرنا ہے تو اس ٹیبلٹ کو کس طرح یوز کرے اور دن میں کتنی ٹیبلٹ یوز کرنی ہے یعنی اگر آپ نے دو ہفتے کی پرگننسی ضائع کرنی ہے تو اس کے لئے دوز الگ ہوگی اگر کوئی تین ہفتے یا چار ہفتے یا بارہ ہفتے کی پرگننسی کو ضائع کرنا ہو تو دوز الگ ہوگی سائٹو ٹیک ٹیبلٹ کی فارمولیشن میسو پرو سٹور ہے آج ہم جانیں گے کہ سائٹو ٹیبلٹ کو کن مقاصد کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرنے چاہیے اور اس کی سائٹ ایفیکٹ یعنی نقصانات کیا ہیں تو بینا ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایک ہفتے سے لے کر تین ماہ تک کے حمل کو کیسے ختم کرے تو یہ ویڈیو صرف آپ کیلئے ہے ویڈیو شروع کرنا سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سائٹو ٹیک ٹیبلٹ جس کی فارمولیشن میسو پرو سٹور کو ابورشن اسکات حمل یعنی حمل کو ختم کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس سے بچہ ضائع ہو جائے گا اسے دنیا بر میں پرگنیزی ضائع کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پرگنیزی یعنی اسکات حمل کے لئے سائٹو ٹیک ٹیبلٹ آٹھ سے بارہ ہفتوں تک کر آمد رہتا ہے یعنی سائٹو ٹیک ٹیبلٹ سے اب بارہ ہفتوں تک کی حمل کو ختم کر سکتے ہیں سائٹو ٹیک ٹیبلٹ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے ابورشن کے لیے سائٹوٹیک ٹیبلٹ کا تعلق آپ کی پرگنسی کی ڈیوریشن پر منحصر ہے یعنی اگر آپ نے چار ہفتوں کی پرگنسی ضائع کرنی ہو تو اس کے لیے سائٹوٹیک ٹیبلٹ کا ڈوز الگ ہوگا اور کوئی بارہ ہفتوں کی پرگنسی ہوگی اس کے لیے ڈوز الگ ہوگی دوستو سائٹوٹیک ٹیبلٹ کو میدے کے اثر ختم کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے مختلف دردکوش عدویات جیسے ایسپرین، آئیبوپروفن، نیپروکسن اور ڈکلوفینک وغیرہ ان عدویات کی استعمال سے سٹمک السر یعنی میدے میں زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے خاص طور پر جو پہلے سے میدے کے کسی بیماری کا شکار ہیں ان میں یہ خطرہ اور زیادہ پڑھ جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو سٹمک السر سے بچنے کے لیے دردکوش عدویات کے ساتھ ساتھ میسوپروسٹول بھی استعمال کروائی جاتی ہے تیزابیت بننے کا عمل آہستہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میدے کی تیزابیت اور جلن کا خاتمہ ہو جاتا ہے حاملہ خواتین سٹمک ایسیڈیٹی یعنی اگر میدے میں جلن ہو تیزابیت ہو تو میسوپروسٹول کا استعمال بالکل بھی نہ کریں کیونکہ اس سے بچہ ضائع ہو جائے گا تو دوستو بات کرتے ہیں کہ سائٹوٹیک ٹیبلٹ کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے جو سب سے مین پریشن ہے دوستو سب سے پہلے سائٹوٹیک ٹیبلٹ لینے سے ایک گھنڈہ پہلے آپ نے پروفن چار سو ایم جی کی دو ٹیبلٹ کانی ہے کیونکہ جب لیڈنگ ہوتی ہے کریمپنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے ایک گھنڈے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سائٹوٹیک ٹیبلٹ کی چار گولیاں ایک ساتھ زبان کے نیچے رکھنی ہے تو آپ نے چار ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھنی ہے اور تین گھنڈے کے لیے بیٹ کرنا ہے تین گھنڈے کے بعد بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو جب بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ کریمپنگ ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ پین ہوگی لیکن اگر آپ نے ایک گھنڈہ پہلے بروفن کی ٹیبلٹ کھائی ہوگی تو اتنا زیادہ پین نہیں ہوگا تو اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی تین گھنڈے کے بعد بھی بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے دو گھنیاں دینی ہے میسو پروسٹول سائٹو ٹیبلٹ کی دو گھنیاں پھر زبان کے نیچے رکھنی ہے تو بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی اگر بلیڈنگ پھر بھی کم ہو رہی ہے پھر آپ نے دو گھنڈے بعد دو ٹیبلٹ اور زبان کے نیچے رکھنے ہیں اس طرح سے آپ تین سے چار گھنٹوں میں پلیڈنسی کو ختم کر سکتے ہیں آپ اس کو دوسرے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈ میٹڈ میں آپ نے تین ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھنی ہے اور تین ٹیبلٹ فیجائنہ میں انسٹ کرنی ہے اس طرح سے بھی آپ تین سے چار گھنٹوں میں پلیڈنسی کو ختم کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر دوستو ایک بات بتاتا چلو ہر میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن یہ اس صورت پیش آتے ہیں جب اس سے لمبے عرصے تک یوز کیا جائے اس میڈیسن کی اوورڈوز کرتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس دوہ کو استعمال نہ کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں دوستو ڈائی ہیریا یعنی اسحال مطلی کے پیٹ میں درد کبز سر میں درد شامل ہیں آپ کو پہلے وقت پین ہو سکتی ہے یعنی جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے اس کے علاوہ فیور ہو جاتا ہے جس کے بدلے میں آپ کو بروفن ٹیبلٹ آرام دے گی ان تمام کنڈیشن کو آپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے ڈائی ہیریا وغیرہ کیلئے استعمال کرنی ہے فلیجل ٹیبلٹ دوستو اگر آپ کو میرے کی انفارمیشن کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھئے اوکے اللہ حافظ